بلکہ ہم یہاں ایک اچھا عادت کی بنا پر نہیں ہو رہے ہیں کہ انیس سال سے یہ پرگام ہو رہا ہے، سارہ سال سے پرگام ہو رہا ہے عادت بن گئی ہے، ہم یہاں چلے آئے ہیں ہم نے عادت سمجھ کے یہاں آنے کی عزامت نہیں کی ہے بلکہ ہم اسے عبادت سمجھ کے آئے ہیں یہاں آنا عبادت ہے ہمارے لیے انہیں اتنی پانی میں یقین مانیے جو لوگ آئے ہیں اسے بات کا اعلان کرتے ہیں کہ بطول ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہم کوشش کریں گے جب تک جس میں خون رہے گا ہم آپ کیا جفاہ کریں گے اب ایک سوال ہوتا ہے ہموں منقوش آ جاتا ہے یہ آپ لوگ دس بیس پچاس سو دو سو یہ آگے آپ کا کر لیں گے کیا بقی کا روضہ تعمیر ہو جائے گا میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ نے ارشت کر کے آپ کی ضرمت ختم کرنا چاہوں گا جب جناب ابراہی کو نارے نمرود میں ڈالا گیا دیکھ چھوٹا کا پرندہ اپنے چنگول میں چند خطرات لے کے اڑا ایک پرندہ نے سوال کر دیا کہاں جا رہے ہو کیا تمہیں نہیں معلوم خلیل کو جلایا جا رہا ہے تو تو کہاں جا رہے ہو کیا میں پانی لے کے جا رہا ہوں کیا پانی سے کیا کرو گے کیا اس آج کو پجھا دیں گے تو پرندہ نے سوال کر دیا جناب آج اور یہ چند خطر پانی کیا بجھا پاؤں گے پرندہ نے کہا مجھے بھی معلوم ہے کہ ان خطروں سے پانی نہیں بجھے گا لیکن میں انشاءتہ ہوں کہ جب محرش یہ لکھے کہ ابراہیم کو کس سے جلایا تو وہاں میرا نام آئے ابراہیم کو بچانے والوں میں میرا نام تھا آج ہم بھی یہ آئے کہ اچھا ہو کہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ کب بجھانے والے یہ سمجھ لیں کہ ہم یہاں قبر کی حفاظت کے لئے حاضر ہوئے ہیں اور عجرِ رسالت ادا کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں یاد دکھئے گا کل بھی زہرہ سے مرانا گیا آج میں ایک چھوڑا کا باقعہ ابھی میں چکے عمرے سے آیا ہوں اس سے پہلے بھی کئی باز مرا جانے کے اتفاق ہوا ہے لیکن وہ جگہ جہاں اہل عبیت کی قبول تھے وہاں بتایا جا رہا تھا ایرانی لوگ رہن کے جب وہاں روکا جاتا تھا یہاں سپتہ چلتا تھا یہاں اہل عبیت دفنے لیکن اس سال جو میں ابھی ابھی گیا ہوں تو اس جگہ کوئی فلکل اوپن کر دیا ہے اور کہتے ہیں یہاں کوئی دفن ہی نہیں ہے وہاں سے بہت آگے بڑھتے کہتے ہیں یہاں سے اتفاق دفن ہے کل تک یہ مانا جاتا تھا کہ یہاں اہل عبیت دفن ہے ان کے قبول نہیں ہے آج اس جگہ سے انکار کیا جا رہا ہے میں کہوں گا دنیا وارو اہل عبیت کے جب ہوں سے کب تک انکار کرو گے علی اہل عبیت تمہارے انکار کرنے سے نہیں چھپے گے اگر تم چاہتے ہو کہ اہل عبیت چھپ جائیں تو ایک کام میں بتایا دیتا ہوں سعودی عرب کو بڑی سلطنت ہے تمہارے پاس بڑی دولت ہے تمہارے پاس تو دو کام کرو اہل عبیت کے نام مٹائے گا میرے آتھو کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں سعودی عربیو کہ دو کام کرو اہل عبیت کو تم مٹانا چاہتے ہو چونکہ جب تا یہ تو کام نہیں کرو گے اہل عبیت نہیں مٹائے گے کسی نے پڑھ کے پوچھا کون کو کام جہان میں جبنی مسجدیں ہیں وہ توڑ دو نہیں ہے ندار جہان میں جبنی مسجدیں ہیں وہ توڑ دو تمہارے ملک میں خانے کعبہ ہے انہیں اٹھا دو اس لیے کہ جب تک کعبہ رہے گا علی کی ولادت یاد آتی رہے گی جب تک مسجدیں رہے گی علی کی شہادت یاد آتی رہے گی آئے ہمیں کہ اے سعودی عربیوں تمہیں یہ معلوم ہونا کہ ہم سعودی عرب والوں کے مخالفی ہیں حکومت کے مخالف ہیں جنہوں نے مزمار کیا ہے ہم آل سعود کے مخالف ہیں آل سعود مرد آباد مرد آباد آل سعود مرد آباد آل سعود مرد آباد لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ لبیک یا زہرہ حیث السلام علیکم ورحمت اللہ